اسلام علیکم اصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سانیہ گل آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ فضائی سفر کے دوران کان بند کیوں ہوتے ہیں اگر آپ نے فضائی سفر کیا ہو تو ایک تجربہ ضرور ہوا ہوگا اور وہ ہے ٹیک آف یا لینڈنگ کے وقت کانو میں تکلیف کا ہونا کانو کا بند ہو جانا یا سیٹیاں سی بجتی ہوئی محسوس ہونا مگر کیا یہ کسی بیمارے کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور راز چھپا ہے در حقیقت فضائی سفر کے دوران ایسا ہونا عام معمول کا حصہ ہے جس کی وجہ تیارے میں ہوا کے دباؤ میں توازن نہ ہونا ہے جب ہم زمین پر ہوتے ہیں تو ہمارے ادگید یعنی کانو کے پردوں کے اطراف ہوا کا دباؤ یکسا یا برابر ہوتا ہے جس سے ہوا آسانی سے کان اور حلق کی درمیانی شریعان سے گزہ جاتی ہے مگر جب ہم تیارے میں سفر کرتے ہیں تو وہاں ہوا کا دباؤ ٹیک آف اور لینڈنگ کے وقت غیر متوازن ہو جاتا ہے اور اس تبدیلی کو ہمارے کانو کے پردے محسوس کر لیتے ہیں جو اس سے فوری طور پر مطابقت نہیں کر پاتے اگر کان اس دباؤ سے مطابقت میں کچھ دیر لگا دیں تو درد محسوس ہونے لگتا ہے ایسا ہی کچھ گوتہ خوری یا زریاب جانے پر بھی ہو جاتا ہے جب ہوا کے دباؤ میں اچانک تبدیلی آتی ہے ویسے فضائی سفر کے دوران کانو کو اس تقلیف سے بچانے کا طریقہ بہت آسان ہے اور وہ ہے بس جمائی لینا یا کوئی میٹھی چیز نگلنا یہ دونوں طریقے ہوا کے گزرنے والی نالی کو کھول کر دباؤ میں کاملاتے ہیں اسی طرح لینڈنگ اور ٹیک آف کے دوران سونے سے گریز کریں نزلہ زکام کی صورت میں ممکن ہو تو فضائی سفر سے ہی گریز کریں اصاف ڈیجیٹل سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے اصاف ڈیجیٹل موسیقی 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 موسیقی